اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پلاسٹک انیمیا پہ سب سے پہلے جانیں گے کہ پلاسٹک انیمیا کیسے کہتے ہیں پلاسٹک انیمیا بہت ہی کم پائی جانے والی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے لیکن یہ بہت سیریس میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس حالت میں جسم میں موجود تمام جو سیلز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں وہ نہیں بنتے جیسے کہ ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز بننا بند ہو جاتے ہیں اس کی نقدار ان کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بون میرو ہوتا ہے بون میرو اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو سٹین سیلز ہوتے ہیں بون میرو میں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اہم جتنے بھی سیلز ہیں یہ پھر نہیں بنتے نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ خون کے اندر یہ اہم سیلز جو ہوتے ہیں تو یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض کے جسم میں مختلف علامات اور جسم میں مختلف پیچیدیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ابھی علامات کی طرف آتے ہیں کہ پلاسٹیک انیمیا میں مریض کے جسم میں کون سی علامات ہوتی ہیں مریض کے جسم میں تھکن رہتی ہے جسم پیلا پڑ جاتا ہے سانس بند ہوتی ہے مسلسل جسم میں انفیکشنز ہوتے ہیں جسم کے مختلف حصوں سے خون نکلتا ہے اس کے علاوہ جسم پر سرخ یا بورے رنگ کے دبوں کا نکلنا جسے پٹیکیا کہتے ہیں جسم میں کمزوری کا پیدا ہو جانا بخار رہنا اور سپلین کا سائز بڑھ جانا اس کے علاوہ سر کا درد رہتا ہے اور ڈیزینیس ہوتی ہے ابھی وجوہات کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کونسی وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پلاسٹیک انیمیا ہوتا ہے پہلی وجہ ہے کہ بون میرو میں جو سٹرن سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں دوسری وجہ ہے ایڈیوپیتھک یعنی بعض اوقات کسی بھی وجہ کا پتا نہیں چلتا کہ آخر اصل وجہ کیا ہے اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایمیون سسٹم کا رول ہوتا ہے یہ ایمیون سسٹم بون میرو میں اتنا ڈیمیج کاز کرتا ہے ان سیلز کو جو بون میرو میں موجود ہوتے ہیں اٹیک کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو اہم سیلز ہیں خون کے وہ پھر نہیں بنتے تیسری وجہ ہے ایکسپوزر ٹو ٹاکسنز کچھ ایسے ٹاکسنز ہوتے ہیں کچھ پیشنز میں کیمیکلز اور ریڈییشنز کی وجہ سے جیسے کہ کیمو تھیرپی کے بعد یا ریڈیو تھیرپی کے بعد بون میرو بہت زیادہ سپریس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ سیلز نہیں بنتے یا ایک کیمیکل ہے جسے بینزین کہتے ہیں تو اس کا بھی اگر ایکسپوزر ہوگا تو یہ بھی بون میرو کو سپریس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ریڈ بلڈ سیلز وائڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس ہیں پھر یہ نہیں بنتے اگلی جو وجہ ہے اس میں ہے انفیکشنز کچھ ایسے انفیکشنز ایجنٹس ہیں جیسے کہ اپسٹین بار وائرس ہپیٹائٹس وائرس ہائیوی وائرس اس کی وجہ سے بھی جو بون میرو کا فنکشن ہوتا ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتا وہ متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پلاسٹک انیمیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ انہیریٹڈ فیکٹرز کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی اپلاسٹک انیمیا ہوتا ہے کچھ انٹی بیوٹکس ہیں جو کہ بون میرو سپریشن کاز کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو اپلاسٹک انیمیا ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ رومٹائیڈ ارترائٹس میں جو میڈیسن یوز کیا جاتے ہیں تو وہ بھی اپلاسٹک انیمیا کاز کر سکتا ہے ابھی آتے ہیں کہ اپلاسٹک انیمیا کی ہم تشخیص کیسے کر سکتے ہیں ڈائیگنوزس کیسے کر سکتے ہیں تو کمبینیشن میں مختلف چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے اس کی تشخیص میں جیسے کہ میڈیکل ہسٹری ہو گئی فیزیکل اگزامینیشن ہو گئے اور کچھ لیوارٹری ٹیسٹ ہو گئے تو ان میں جو ٹیسٹ شامل ہیں وہ ہیں سی بی سی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں پریفرل بلڈ سمیر کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ریٹیکلوسائٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے بون میرو بیوپسی کی جا سکتی ہے بون میرو اسپائریشن کیا جا سکتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ کیا جاتے ہیں چیسٹ ایکس رے سی ٹی سکین اور الٹرا ساؤنٹ بھی کیا جا سکتا ہے علاج کی طرف آتے ہیں کہ پلاسٹک انیمیا کا کیا علاج کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو انتخاب ہے علاج کا پلاسٹک انیمیا میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پلاسٹک انیمیا کی شدت کا اندازہ کتنا ہے اس کے مطابق علاج ہوتا ہے علاج اس پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ پلاسٹک انیمیا کس وجہ سے ہوا ہے اور جو مریض کی اوورال ہیلتھ ہے تو وہ کیسی ہے ان کی بنیاد پر جو علاج ہے وہ کیا جاتا ہے جو عام طور پر آپشنز موجود ہوتے ہیں علاج کیلئے تو وہ ہیں مریض کو بلڈ ٹرانسفیوجن کرایا جاتا ہے ایمیونو سپریسیو تیرپی دی جا سکتی ہے انفیکشنز کے خلاف پروٹیکس دیے جاتے ہیں بون میرو یا سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن بھی کی جا سکتی ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حفویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمیل ٹی حفویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ